بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایم کیف مینٹیننس ولوگ مائی نیم از مزمیل فیاز اینڈ یو سی مائی یوٹیوب چینل ایم کیف مینٹیننس ولوگ دوستو ایہوپ کہ آپ لوگ خیرے سے ہوں گے اور دوستو ابھی جو ہے میں ایک خجور والی دکان کے پاس کھڑا ہوں اور میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کو آج جو ہے خجور کی دکان کی ویڈیو بنا کر دکھائی جائے تو ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہ آسانی سے مل سکے تو جلویے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جی دوستو یہ دکان ہے ایک ماشاءاللہ بہت خوبصورت دکان بنی ہوئی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جیسے کہ لیمبائی کی ہوتی ہے مٹی کے ساتھ دکان کی تو یہ اس طریقے سے دکان کی لمبائی کی گئی ہے اور ماشاءاللہ یہاں پر باہر آپ لوگوں کو لیمپ بھی لگے ہوئے نظر آرہے ہوں گے اور ان کے جو مالک ہیں ان سے بھی میں آپ لوگوں کو ملواتا ہوں اللہ رزو کو انشاءاللہ شکراً حبیبی جزاک اللہ خیر دکان کے اندر سے دکھاتا ہوں یہ دکان کا نام ہے اور دکان کے اندر انشاءاللہ دیکھتے ہیں یہاں پر اس سائٹ پہ ہم لوگ آتے ہیں تو یہ کونٹر ہے ان کا اور یہاں پر بسکوٹ بغیرہ پڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا ہے مٹھائی علاوہ علاوہ سہودی مشاہاللہ اور اس سائٹ پہ جو ہے یہ پیکٹ والی خجور ہے اور اس سائٹ پہ جو ہے دوستو یہاں پر اس سائٹ پہ یہ سب بسکوٹ پڑے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے دکان کی اور ابھی جو ہے میں انشاءاللہ حرم جا رہا ہوں اور آپ لوگوں کو حرم سے بھی جا کے روٹین دکھائیں گے اور یہاں پر جو ہے یہ سامنے ایک یہ کوفی شاپ یعنی کہ کوفی کیا ایریا بنا ہوئا ہے کوفی کاؤنٹر ہے یہاں پر یہ گاہوہ کی بڑی سی چینک پڑی ہوئی ہے یہاں پر دوستو یہ جو ہے ایک خجور والے جو بسکوٹ ہوتا ہے معمول یہ وہ ہے کرتون بہش رہا تھا کرتون بہش رہا تھا میں یہاں سے جا رہا تھا حرم کے لیے اور میں نے یہاں پر ایک دکان دیکھی ہے جس پہ جو ہے ہر چیز بارہ ریال میں ملتی ہے میں آپ لوگوں کو اندر سے بھی دکھاتا ہوں یہاں پر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو بارہ ریال میں سب کچھ بارہ ریال میں جو بھی آپ لیں گے بارہ ریال کی ملے گی آپ کو تو اندر جاتے ہیں دوستو یہاں پر جو ہے یہ کیپ اور بیگز اور کھلونے وغیرہ ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر بارہ بارہ ریال میں ہیں اس سائٹ پہ بھی یہ کھلونے پڑے ہوئے ہیں اور یہ پرس ہیں اور دوستو اس سائٹ پہ جو ہے یہ کپڑے کو گھر ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ بارہ بارہ ریال میں یہاں پر ملتا ہے اوپر آپ لوگوں کو جو ہے لکھا ہوا بھی نظر آرہا ہوگا تو جی دوستو ابھی جو ہے میں ایک دوسری کھجور والی دکان پر آ گیا ہوں اور ابھی جو ہے ان سے انشاءاللہ ریٹ پوچھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے میں ریٹ شیئر کرتا ہوں اور آج کا جو میرا ٹوپک ہے آج کھجور کے ریلیٹیڈ ہے اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ آج جو ہے زیادہ کھجور کی بارے میں بتا رہے ہیں تو جی دوستو یہ جو ہے یہ دکان ہے کھجور کی اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان ٹھیک ٹھیک ہے آپ کی اچھا الحمدللہ تو جی دوستو یہاں پر جو ہے یہ بیدام والی کھجور ہے نہیں یہ جی یہ بیدام والی ہے اچھا تو جی دوستو یہ جو ہے یہاں پر بیدام والی کھجور ہے اور اوپر جو ہے یہ ٹوفی پڑی ہوئی ہے اور اس سیٹ پہ بھی ٹوفیاں پڑی ہیں بسکوٹ بھی ہیں نا میرے خالق میں بسکوٹ اوپر پڑے ہوئے ہیں اور یہ جو ہے پستا کاجو یہ سب کچھ ہے ان کے پاس اور یہ جو ہے یہاں پر کھجور پڑی ہوئی ہے اور ابھی جو ہے ان سے انشاءاللہ ریڈ معلوم کرتے ہیں اچھا اچھا تو جی بھائی ابھی آپ یہاں جو یہ خجور پڑی ہوئی ہے ان کا نام اور ریڈ بتا دی یہ سبھائی ہے یہ پندرہ ریال کلو ہے یہ خودری مدینہ ہے اور یہ والی یہ بارہ ریال کلو ہے یہ بارہ ریال کلو ہے اور سات والی اور اچھا میٹھا کام ہوتا ہے اس میں میٹھا کام ہوتا ہے یہ بارہ ریال کلو ہے یہ بارہ ریال کلو ہے وہ سات والی یہ پندرہ ریال کلو ہے مبروم یہ پندرہ ریال کی ہے اور اچھا کھجور جی اچھا کیا مانتkes ماشاءاللہ یہ ساب خجور ہے جی یہ اجوہ ہے اچھا تو جی دوستو یہ جو ہے یہ اجوہ خجور ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور دانہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑا ہے اور یہ کتنے کی ہے یہ تیس ریال کلو ہے یہ تیس ریال کلو ہے اچھا اگر آپ کے پاس کوئی کسٹما رہت ہے تو اس کو صاف والی دینی ہے ماشاءاللہ اور آپ کا نام کیا ہے میرا نام حافظ کامران حافظ کامران حافظ کامران بھائی چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور چنے چنے اچھا یہ دوستو یہ جو ہے ہمارے ساتھ حافظ کامران بھائی ہیں اور یہ جو ہے اس دکان پر کام کرتے ہیں یہ اونر ہے آپ اس دکان کے جی جی آپ مالک ہے نا جی 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 دوستو تو جی دوستو یہ دکان جو ہے ان کی ہی ہے اور یہ یہاں پر کام کرتے ہیں الحمدللہ اور آپ لوگوں کو انہوں نے جو ہے ریٹ بھی بتائیں ہیں خجور کے اور اگر آپ نے لینے ہو تو یہ حرم کی کون سی سی سٹب ہے یہ حرم مسجد گمامہ کے ساتھ مسجد گمامہ کے ساتھ مسجد گمامہ کے ساتھ حرم کا گیٹ نمبر 310 310 گیٹ نمبر 310 مسجد اببکر صدیق اچھا مسجد اببکر صدیق کے نزدیک ہی ہے تو جی دوستو آپ لوگوں نے جو ہے ڈریس سن لی ہوگا اگر آپ لوگوں نے یہاں سے خجور لینی ہے تو آگے لے سکتے ہیں انشاءاللہ ستھری خجور دیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں جی جی چلیں تھانکیو وری مچ تو جی دوستو ابھی جو ہے میں الحمدللہ حرم شریف میں آگیا ہوں اور یہاں پر جو ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز ادا کریں گے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد جو ہے میں یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور آج آپ لوگوں نے جو ہے کومنٹس میں ویڈیو کی رائے ضرور باتانی اور ابھی جو ہے جماعت بھی کھڑی ہو رہی ہے تو جی دوستو ابھی جو ہے میں جا رہا ہوں دوبارہ اس دکان پر خجور والی دکان پر آپ لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے تو انہوں نے ابھی مجھے فون کیا ہے کہ وہ جو ہے قرآن پاک سنانے چاہتے ہیں تلاوت سنانے چاہتے ہیں تو ابھی جو ہے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اور انشاءاللہ ان کی جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گا اور آپ لوگوں نے جو ہے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو میری وائس قوالٹی جو ہے کیسی لگ رہی ہے کیونکہ آج میں نے جو ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا یہ مائک میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ میں نے جو ہے آلی ایکسپریس سے جو ہے مگوایا تھا تو ابھی آپ لوگوں نے انشاءاللہ کومنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو جو میری وائس قوالٹی ہے وہ کس طرح سے لگ رہی ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہت آنی سے مل سکیں تو جی دوستو ابھی جو ہے میں تین سو دس نمبر گیٹ سے باہر آیا ہوں اور یہ جو ہے مسجد گماما ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ لوگوں کو جو ہے آگے دکھاتا ہوں اس کی ویڈیو میں نے پہلے بنائی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو وہ جا کر آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ جو ہے سمسنگ کا موبائل ہے اس سے ویڈیو بنا رہا ہوں اور پہلے جو ہے میں بناتا تھا ویڈیو انفنیکس موبائل پر اور آپ لوگوں نے کومنٹس میں بتانا ہے کہ ویڈیو کوئی کوالٹی اور موبائل کا رزالٹ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور دوستو یہ سامنے جو ہے یہ مسجد ابو بکر صدیق ہے موسیقی 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 اسلام کیا لے بھائیہ ٹھیک ہو ماشاءاللہ سید اتھر کھڑے ہاں کوئی مشکل جی دوستو ابھی جو ہے میں ان کے پاس آگیا ہوں حافظ کامران بھائی کے پاس اور انشاءاللہ ان سے جو ہے قرآن پاک سنتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا ضرور کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اور ہمارے اور آپ لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے دوست جی بھائی جان بسم اللہ کی جئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ اللہ لا الہ اللہ عالم الوید والشهابت هو الرحمن الرحیم رحمن الرحیم هو اللہ الذي لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزید العزید الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون رحمن الرحیم هو اللہ الخالق البارئ المصدر لہ الاسماء الحسنى یصدبخ لہو ما في السماوات والأرض وہو العزید الحکیم صدق اللہ الازیم اور کچھ سنائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انزلناه في لیلت القدر وما ادراك ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الالف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام حتى مطلع الفجر صدق اللہ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا قرآن پاک سبحان دوستو آپ لوگ نے ماشاء اللہ سنا کہ آج ویڈیو کے آخر میں میں نے قرآن پاک کی تلاو طائم سے سنوائی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل امکی اپ مینٹیننس ویلوگ کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکون ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگ بہ آسانی سے مل سکے تو آپ کچھ